دوستوں ایک میرا مضمون انقلاب اخوار اردو اخوار میں آج شائع ہوا ہے آج پبلش ہوا ہے 22 اپریل 2021 کو اس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا انوان ہے ٹائٹل ہے کرونا ہر طرف یہ چیخ اور پکار کہانیوں اور محابروں میں سنا تھا کہ جب روم جل رہا تھا اس وقت شہنساہ نیرو بانسوری بجا رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پھر سے نیرو کے راج میں واپس چلے گئے ہیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہر طرف موت کا خوفناک منظر رقص کر رہا ہے ملک کے حاکم اور سیروتمند روم کے نیرو کی طرف اپنی ہی دنیا میں مست ہیں نہ ان کو عوام کا درد محسوس ہوتا ہے اور نہ ان کو عوام کی تکلیف دکھائی دیتی ہے علمیا یہ ہے کہ ایک طرف لوگوں کی لاشے جل رہی ہیں دوسری طرف ملک کے سیاستدان کی انتخابی ریلی سے ان کی اشتیال انگیز تقریروں کی بڑی لپٹے اوپر اٹھ رہی ہیں برسر اے اقتدار سیاستدانوں کی ترجیحات میں انتخابات جیتنا سر فہرست ہے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ عوام کی فلاح کی ذمہ داری ملک کے حاکموں نے اوپر والے کے سپرد کر دیا ہے دیلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں میں بند پڑے کافی مایوسی محسوس کر رہا ہوں میرے جیسا عام انسان کر بھی کیا سکتا ہے باہری دنیا کے بارے میں جو کچھ بھی خبر مل رہی ہے اس کا ایک بڑا سورس موبائل ہے بعض اوقات دوستوں کے فون کول سے بھی کچھ معلوم چل جاتا ہے مگر ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں چیخ اور پکار اب گھر کے درو دیواروں تک سنائی دے رہی ہیں موبائل کی اسکرین سے لاشو کی لپٹے باہر آتے محسوس ہو رہی ہیں وقفے وقفے پر کسی نہ کسی دوست اور جاننے والوں کی موت کی خبر آنا ذہن میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہا ہے کیا کیا بیان کیا جائے عام جنتہ اسپطال میں بیڑ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے بگڑتی حالات کے بعد بھی بہت سارے مریضوں کو آکسیجن سلنڈر نہیں مل پا رہا ہے جن کی طبیعت مزید خراب ہو جا رہی ہے ان کو دوائے انجیکشن پلازما اور وینٹیلیٹر محسوس نہیں ہے جو پیسے والے ہیں جو اثر اور رسوخ رکھتے ہیں جو برسر اقتدار جماعت کے حمایتی ہیں ان کی حالت اتنی خراب نہیں ہے وہ پچھلے دروازے سے سہولیات حاصل کر پا رہے ہیں اور ایک حد تک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جا رہے ہیں مگر جو لوگ روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں ان کی حال پورسی کرنے والا کوئی نہیں ہے لیڈران کو صرف ان کا ووٹ چاہیے جب انتخابات کا وقت آتا ہے تو سیاستدان جنتا کے سیوق بن جاتے ہیں مگر جب وہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو ان کو اپنے آقا کو غلام بناتے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی ان تاریکی کے بیچ اگر امید کی کوئی روشنی ہے تو وہ انسان کی شکل میں چند فرشتیں ہیں بہت سارے لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں فرشتیں آسمان سے اترتے ہیں یہ کہانیوں میں سنا تھا مگر آج بہت سارے فرشتیں ہمارے بیچ کام کرتے نظر آ رہے ہیں ان کا کام صرف انسان کی مدد کرنا ہے وہ یا نہیں دیکھتے کہ کس کا مذہب اور دھرم کیا ہے ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے روزہ کی حالت میں اپنا پلازمہ اتیا کر کئی جانیں بچائی انسان کی جان بچانے سے بہتر عبادت اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے بہت سارے رضاکار آکسیجن سیلینڈر کی سپلائی ضرورت مندوں تک کر پا رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو بے حال مریضوں تک مفت کھانا پہنچا رہے ہیں دراصل یہی لوگ سچے انسان ہیں ایسے لوگ جب تک ہمارے بیچ میں رہیں گے تب تک کرونا ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے مگر جن لوگوں نے عوام کو سب سے زیادہ مایوس کیا ہے وہ اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں اگر ان کے دل پتھر کے بھی ہوتے تو اب تک پگھل جاتے ہیں مگر ان کے دل نفرت کے لیب میں تیار کیے گئے ہیں جو صرف انتخابات جیتنا جانتا ہے تاریخ میں یہ دین بھی یاد رکھا جائے گا جب عوام ملک میں تڑپ رہی تھی مر رہی تھی تب حکمران بے ہیسی کی حالت میں انتخابی ریلیا کر رہے تھے اسپطال کھولنا بیٹھ کا انتظام کرنا دوائی اور ویکسین کی سپلائی بڑھانا ان کی ترجیحات میں شامل نہ تھا ان پر صرف ایک ہی جنون تاریخ تھا کہ ملک کی ہر ریاست میں اقتدار حاصل کرنا ہے دنگے فساد لڑائی جھگڑے مندیر مسجد کی بات کر انتخابات جیتنا ان کا ماسٹر اسٹروک بن چکا ہے یا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کرونا کوئی زلزلہ نہیں ہے کہ رات میں سوتے وقت آ گیا اور لوگ ملبے میں دب کر مر گئے کرونا کا مطلب موت نہیں ہوتا ہے کرونا ایک طرح کا وائرل بخار ہے جس سے متاثر ہر انسان مر نہیں جاتا جو بہت جو بہت ہی ضعیف اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں یہاں مرض ان کے لیے ہی زیادہ سنگین ہے اگر معقول طبی سہولیات موجود ہو تو باقی لوگوں کی جان بڑی آسانی سے بچائی جا سکتی ہے اس کی شروعات ماسٹ پہنے اور بھیڑ بھار سے دور رہنے سے ہو سکتی ہے مگر اسے بھی حکومت پوری ایمنداری سے انجام نہیں دے پا رہی ہے اگر کوئی عام انسان ماسٹ نہ پہنے پائے جاتا ہے تو اس پہ ہزار روپے کا جرمانہ آیت کیا جاتا ہے پولیس اس کی پٹائی کرتی ہے مگر خود اقتدار میں بیٹھے بڑے لوگ بغیر ماسٹ پہنے اور کرونا کے ذابطوں کا احترام کیے بغیر انتخابی ریلیوں میں شرکت کر رہے ہیں ان ریلیوں میں لاکھوں کی جمغفیر جمع ہوتی ہے کیا انتخابی ریلیوں سے کرونا نہیں فیلتا کیا کم کے میلے میں جہاں لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے انہوں نے کرونا نہیں فیل آیا کتنی عجیب بات ہے کہ تالمی ادارے آج بھی بند ہیں مگر انتظامیہ اقصریتی طبقہ کو خوش کرنے کے لیے کم میلے بھیڑ کے بیچ پہنچ جاتے ہیں اور میڈیا کی مدد سے خود کو بڑا مذہبی شخص ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈی میڈیا بھی حق کی بات کرنا بھولتا جا رہا ہے پچھلے سال جب کچھ سو لوگ تبلیغی جماعت کے دیلی آفیس میں اچانک سے پھنس گئے کیونکہ لاک ڈاؤن کا اعلان اچانک سے کر دیا گیا تھا تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کے خلاف جم کر زہر اگلا مگر آج کم کا احتمام کرنے والی سرکار اور وہاں شرکت کرنے والے لوگوں کو یہی میڈیا عقیدت بند کہہ رہا ہے اور ان کی تعظیم کر رہا ہے پھر ایک بار مہاجر مزدور پر مصیبت آ پڑی ہے پچھلے سال کی طرح وہ پھر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں پچھلے کچھ کو سواری مل جا رہی ہے مگر زیادہ تر مزدور پیدل ہی جانے کو مجبور ہے کیا سرکار اس بات کا جواب دے گی کہ اس نے پچھلے ایک سال کے اندر کتنے اسپطال بنائے اور مزدوروں کی مدد کے لیے کیا کیا پی ایم کیر فنڈ لاک ڈاؤن لگانے سے ہی اور ماسک زبردستی پہنا دینے سے مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرض کا تعلق صرف جراسیم سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا ربط سماجی اور اقتصادی پہلوں سے بھی ہوتا ہے جب تک سرکار صحت اعمہ پر توجہ نہیں آئے گا تب تک وہاں سے مریض صحت مند نہیں ہوں گے جب تک سرکاری اسپطالوں کی حالت پہلے سے بہتر نہیں ہوگی تب تک وہاں سے مریض صحت مند نہیں ہوں گے مگر کیا برسر اقتدار جماعت جو چند سرمایہ داروں کے مفاد اور ہندو ایجنڈے کو ملک مفاد سمجھتی ہے ان باتوں کی طرف توجہ دے گی شکریہ میں ابھائکمار